بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو میں ریسپیکٹفول یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں یہاں پر وی اے پی ون مل چکا ہے یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ رہا ہماری بیلنس یہ رہا ریچارج اماؤنٹ ایکاؤنٹ ریچارج ویڈرہ فینینشل ریکوڈز یہ سب کچھ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ چیک آؤٹ کر لے تو یہ ہوم پیچ پہ میں کلک کر لیتا ہوں تو ہوم پیچ پہ میں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایٹ ڈالر انویسمنٹس کر لینا ہے تو 2.5 ڈالر آپ نے کیا کر لینا ہے گین کر لینا یہاں سے آپ نے 33 ڈالر ڈیپوزٹس میں کر لینا ہے تو آپ کو 11 ڈالر آپ نے پڑھ دی یہاں سے آپ نے گین کر لینا ہے آپ نے وی اے پی 3 میں 150 ڈالر آپ نے ڈیپوزٹ کر لینا ہے تو 50 ڈالر آپ نے کیا کر لینا ہے گین کر لینا ہے یہ رہا آپ کا وی ای پی 4 تو آپ نے 300 ڈیپوزٹ کر لینا ہے اس اپلیکیشنز میں آپ نے 100 ڈالر گین کر لینا ہے یہ رہا آپ کا وی ای پی 5 تو آپ نے 600 ڈالر اپنے ڈیپوزٹ کر لینا ہے تو 200 آپ نے گین کر لینا ہے یہ رہا آپ کا 1200 آپ نے کیا کر لینا ہے اس میں ڈیپوزٹ کر لینا ہے تو ڈیلی انکم آپ کو 400 آپ نے یہاں سے گین کر لینا ہے یہ رہا آپ کا وی ای پی 7 سے یہ رہا آپ کا وی اے پی نائن تو آپ نے نائن ہنڈڈ نائن تاؤزن نائن ہنڈڈ آپ نے ڈیپوزٹ کر لینا ہے اس میں تو آپ کو ترٹھی تری ہنڈڈ آپ نے کیا کر لینا ہے پرڈے یہاں سے گین کر لینا ہے یہ رہا آپ نے کیا کر لینا ہے وی اے پی ٹین تو آپ نے فیفٹین تاؤزن اس میں ڈیپوزٹ کر لینا ہے تو آپ نے فائف تاؤزن یہاں سے کیا کر لینا ہے گین کر لینا ہے تو میں کیا کر لیتا ہوں یہاں پر میں کلک کر لیتا ہوں آئین آو پر کلک کر لیتا ہوں تو آپ نے کیا کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اس میں ڈپوزٹ کس طرح کر لینا ہے آپ نے ریچارچ کے سیکشن پر کلک کر لینا ہے میں ریچارچ کے سیکشن پر کلک کر لیتا ہوں یہاں پر جو آپ کو ایڈریس نظر آ رہا ہے یہ والا میں کیا کر لیتا ہوں اس ایڈریس کو کوپی کر لیتا ہوں اس ایڈریس کرتے ہو چاہے ٹرسٹ ہے ہو کہ ایک سے کوک میں نے میں ٹرسٹ والٹ کو ریکمینڈٹ کروں گا میں نے کیا کر لینے ٹرسٹ والٹ کو اوپن کر لینے ٹی ار سی کا ٹونٹی میں نے سڈک کر لینے سینڈ کا اپشن میں نے کلک کر لینے پیسٹ کر لینے یہاں سے میرا پائپ ہانڈڈ کو سیلک کر لینے تو سیلک کرنے کے بعد ہماری ماؤنٹ یہاں پر ریسیب ہو جائے گی ریسیب ہونے کے بعد میں نے کیا کر لینے اور ٹاسک کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد تو ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کر لینا ہے ٹاسک کو کمپلیٹ کر لینا ہے تو یہاں سے میں نے سٹپ وائس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے اس کو یہ رہا ہماری ٹاسک کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے ویڈرا کے سیکشن پر کلک کر لینا ہے میں ویڈرا پر کلک کر لیتا ہوں یہاں پر آپ نے کیا کر لینا ہے ایڈرس پاسپورڈ ایچ ان ایوریتنگ یہاں سے آپ نے کنفارم کر لینا ہے بات آتی ہے مائے ریسپیکٹفول ٹیم کی تو یہ رہا آپ کا انویٹیشن کوڈ انویٹیشن لنگ ٹیم سائز ٹیم ریچارج ایٹ ان ایوریتنگ آپ کے سامنے موجود ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال درکھیں اپنوں کا خیال درکھیں اٹیک کیر بابائیں ملتے ہیں